اسلام علیکم میں ہوں ڈیل آپ دیکھ رہے ہیں ڈیل بائی یوٹیوب چینل تو دوست جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ سعودیار میں کرفیو لگا ہوا ہے تو ہم باہر جانے سکتے تو کافی دن ہم گھر پر بیٹھے ہوئے تھے کام بند تھا کرفیو کی وجہ سے آج ہم کافی دنوں بعد کام پر آئے ہیں آپ بھی دفتر میں بیٹھا ہوں میں دیکھ رہے ہوں گے آپ تو سوچا آپ کو باہر کے حالات بتا دو جو بندے باہر نہیں جا سکتے جو باہر نہیں نکل سکتے یا ان کو کچھ نہیں پتا تو ان کے بار میں بتا دوں تو گائد آپ کو پتا ہوگا کہ جو لوگ سعودیار میں رہتے ہیں وہ جو اگر بندہ باہر بغیر تصریح کے نکلے گا اس کو دس ہزار یال جرمان ہے تو آج ہماری کمپنی نے ہمیں یہ تصریح بنا کر دی ہے یہ شاید آپ کو نظر آ رہی ہوگی اس کا سکرین شارڈ میں سینڈ کر دوں گا یہ کیسی ہوتی ہے یہ میرے پاس پیپرز پڑے اور یہ ہمیں یہ ہمیں کمپنی نے بنا کر دی ہے ہم باہر جا سکتے ہیں ابھی ڈیوٹی کے دوران جو ڈیوٹی ٹائم ہے ہم اس کے دوران ابھی باہر جا سکتے ہیں کام کر سکتے ہیں لیکن اس ڈیوٹی کے دوران نہیں جا سکتے ہیں تو برائے میرے بار یہ میرا اپنے جو لوگ سعودی عرب میں رہتے ہیں ان بھائیوں کے لیے میسج ہے کہ خدا رہا اپنی سیفٹی ہے خیال رکھے جس کے پاس تصریح نہیں ہے وہ باہر نہ نکلے اور کرونا کی وجہ سے یہ آپ کو پہتا ہے کہ کرونا وائرس کافی پھیل رہا ہے دنیا میں یہ ان کا بہت اچھا اقدام ہے کہ لوگوں کو بول دیئے کہ اپنے گھروں میں رہے ہیں سیفٹی کا خیال رکھیں باہر نہ نکلے کسی سے مسافہ نہ کریں اور ہر ایک چیز بند کر دی گئی ہے اور باہر مت نکلیں اپنی جو سیفٹی اس کا خیال رکھئے گا تو یہ میں نے آپ کو تصریح دکھانی تھی کہ یہ کیسی تصریح ہوتی ہے یہ پیپر کیسے ہوتے ہیں جس کا اجازت نامہ ہوتا ہے باہر نکلنے کیلئے تو یہ میں نے آپ کو آج بتانا تھا تو آپ اپنا خیال رکھئے گا اپنے گردنوا ساتھیوں کو خیال رکھئے گا اور ہاتھ کو واش کرتے رہے ہیں تو یہ بہتر رہے گا صفائی کا خیال رکھیں باہر نہ نکلیں دیکھیں کہ آپ کو نظرہ زکام بخار نہ ہو یہ اس کی علامت ہے اگر کوئی میں ابھی دیکھ لیں سعودی حکومت نے یہ ایک علام جاری کیا کہ اگر کوئی بھی بندہ ہو جس کا اکامہ ہے نہیں ہے ختم ہے یا کسی کا حروف لگا ہوا ہے تو کوئی بھی ہو یہ مقت علاج فری میں اپنا علاج کروا سکتے ہیں گورنمنٹ حسفتار میں جا کر اور بہت اچھے سے حسفتار میں ان کا علاج چل رہا ہے تو ایسے احتیاط کرنا چاہیے کسی بندے کو ڈھرنے کی ضرورت نہیں ہے ان لوگوں نے اپنا اعلان کیا ہے کہ کوئی بھی بندہ آ سکتا ہے فری میں علاج کروا سکتا ہے اگر کسی کا حروف ہو وہ باہر نہیں نکل سکتا ڈر رہا تھا کہ اگر میں باہر نکلوں گا تو پکڑا جا ہوں گا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے تو آپ باہر جا سکتے ہیں کام کر سکتے ہیں باہر جا کر اپنا علاج کروا سکتے ہیں وہ بھی فری میں تو اگر کسی کے پاس تسلی نہیں ہے تو وہ نہ نکل دس ہزار کا جرمانہ ہے بھائی نکلنے کا فائدہ ہی نہیں ہے یہ تو ہم پاکستانی یا انڈین بھائی جتنی بھی آجنوی لوگ ہیں ہم پر کام کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور اگر ہم باہر نکل گئے ہمیں دس ہزار ریال کا جرمانہ ہو گیا تو بہت مشکل بن جائے گا تو اس سے پرہیش کریں دوستو تو میں نے دیکھا پاکستان نیوز میں وزیراعظم آگ ہوئے تھے لائی پر آئے تھے اور کافی لوگ ان کی سپورٹ کر رہے تھے بہت دل کو خوشی محسوس ہوئی یہ ایک پاکستانی ایسی جذبے والی قوم ہے میں سلوٹ کرتا ہوں اپنے پاکستانی بھی خاطر اتنا زیادہ اپنی بڑی بڑی اماؤنٹ دے رہے ہیں وہ پاکستان کے لیے پاکستان بھائیوں کے لیے پاکستان کا خیال رکھ رہے ہیں یہ اصل میں پاکستان کا خیال پاکستان ہمارا گھر ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے خود کی ہے نہ کہ گورنمنٹ کی ہر بندہ گورنمنٹ کو بلیم کرتے اس نے یہ نہیں کیا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہم تو اپنی گھلی کو صاف نہیں رکھ سکتے ہم تو اپنے گھر کو صاف نہیں رکھ سکتے تو ہمیں خود سب سے پہلے کسی کو بولنے سے پہلے ہمیں خود پہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے پاکستان کے لیے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا ہر بندہ جب دوسرے کی گلتی کو دیکھتا ہے نا تو اس وقت زیادہ نکامی ہوتی ہے سب سے پہلے بندہ اپنی گلتی کو دیکھے کہ ہم نے کیا کیا ہے آج تک پاکستان کے لئے یا اپنے کھر کے لئے سب سے پہلے جو ظلمے داری ہے وہ انسان کے خود پر ہوتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود پر کنٹرول کریں ہم باہر نہ نکلیں ہم صفائی کا خیار رکھیں گورنمنٹ کے رول کو فالو کریں اور ان سب احتیاطی تدابیر ہے جو وہ اپنائیں ہاتھ کو دھوکر رکھیں یہ گلاس اگر باہر نکلنا ہے اگر کوئی ضروری کام ہے پاکستان میں تو وہ باہر جانے کے لئے بڑھا ہوں تو اس لئے میں نے ہوتا رہا ہے ورنہ ہم ٹوٹلی میں پہن کر رکھتا ہوں تو یہ کل امران کام کی سپیچ نے دیکھ رہا تھا دبائی سے کینڈا سے امریکہ سے کافی لوگوں نے امداد کی ہے پاکستان کی پاکستان کو اس وقت آت کی ضرورت ہے اور میں پاکستان کی عوام سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو اس وقت آت کی بہت جب امران کام کو میں دیکھا لائی پر آیا ہوا تھا تو میں میری اپیل ہے ہر پاکستانی سے جو اس وقت سٹیبل ہیں جو اس وقت ماشاءاللہ سیٹل باہر کنٹری میں یا پاکستان میں ان کو اپنا تھوڑا تھوڑا حصہ ڈالنا چاہیے یہ ہمارے لئے ہے ابھی دیکھ لیں پاکستان میں ایک نیا احساس پروگرام کھل ہے جس میں جو حق دار ہے اس کو حق پیسہ مل رہا ہے پہلے ہوتا تھا کسی کے پاس پیسے جاتے تھے ریکارڈ نہیں تھا کس کو مل رہے کس کو نہیں مل رہے اب ہر بندے کا ریکارڈ آپ گورنمنٹ کے پاس ہے اب اس بندے کو پیسے مل رہے جو آپ کے علاقے میں چاہے وہ ایم این اے ہیں چاہے وہ ایم پی اے ہیں چاہے کوئی بھی ہو اب وہ کوئی بندہ بھی دو نمبری آپ سے نہیں کر سکتا ہے جو حق دار ہے اب اس کا پیسہ ان کو مل رہا ہے یہ اتنا پوزیٹیو سسٹم اب ہو گیا ہے اتنا ہی پاکستان میں تبدیلی آ چکی ہے تو گائز ہر بندہ جب نیگٹیو سوچ رکھتا ہے تو نیگٹیو دیکھتا ہے یہ اس کے پاس نیگٹیو چیزیں آتی ہیں اگر آپ اپنے سوچ کو تھوڑا تبدیل کر لیں سوچ کو مصبت کر لیں تو اپنی ایک دنیا الگ سی ہو جاتی ہے ہر ایک چیز انسان کو اچھی لگنے شروع ہو جاتی ہے اور اچھا سوچنا شروع ہو جاتا ہے تو برائے مہربانی کسی پر تنقید نہ کریں سب سے پہلے اپنے آپ پر دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں ابھی ہماری گورنمنٹ دیکھ لیں پوری دنیا دیکھ لیں ہر بندہ پریشان ہے حتیٰ کہ جو آپ کو پتا ہے سوپر پاور امریکہ اس وقت سولہ ہزار سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں ابھی پاکستان میں بہت ہی کام ہے ابھی وہ سوپر پاور ہے پیسہ ان کے پاس نئی ٹیکنالوجی ہے سب کچھ ہے پاکستان کے پاس ہے کیا لیکن پھر بھی الحمدللہ بہت پاکستان نے قبر کیا ہوئے اس وقت اموات کی بہت پاکستان میں بہت کم اموات ہوئی ہیں مریض آ رہے ہیں لیکن انشاءاللہ اس پہ قابو پا لیا جائے گا لیکن ہم سب کو چاہیے ہم دعا کریں ہم سب مل کر اس کا مقابلہ کریں ہم صفائی کا خیار رکھیں گھر سے باہر نہ نکلیں انشاءاللہ ایک دوسرے کا خیار رکھیں اگر میرے پاس آج کے لیے کھانا ہے تو میں جمع نہ کرو اپنے دوسرے بھائی کو دیکھوں اگر وہ نہیں کھا رہا تو اس کی ہیلپ کر سکوں ایسا ہونا چاہیے ابھی یہ ہمارا ایک امتحان ہے اللہ کے ذات ہم سے امتحان لے رہی ہے امتحان تو ہوتے رہتے ہیں وقت تو آتا جاتا رہتا ہے پیسہ ہم پر مسئیبت اس لیے آئی ہے کہ ہم نے اپنے لیے جوننا شروع کر دیا کیونکہ اسلام میں جوننے کی بات نہیں ہے دوستو جو انسان آج کا کھا لیتا ہے جب آج ہمیں اللہ کی ذات نے کھانے کے لیے دے دیا وہ کل بھی دے دے گا اگر آج مل سکتا ہے تو کل کیوں نہیں ملے گا ہماری ضرورتیں بڑھ گئی ہیں ہم نے اپنے اخراجات بڑھا لیے ہیں اگر ہمارے گھر کا خرچہ دس ہزار ہے تو ہم نے بیس ہزار کیا ہوا ہے اگر وہ ہی دس ہزار خرچہ کرے وہ ہی دس ہزار کسی غریب کو دے دے تو یقین جانئے ہماری آخرت سمر جائے ایسا ہم سوچتے نہیں ہیں تو پریز اپنے لیے سوچیں اپنے دوستوں کے لیے سوچیں یہ ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے ہمارا اسلام ہمیں کیا کہتا ہے اور ہمیں پاکستان کے لیے کیا کرنا چاہیے ہمیں انسانیت کے لیے کیا کرنا چاہیے ہم نے کبھی سوچ ہے تو پریز سوچئے گا اور میرا میسیج ہے پاکستان کے لیے پاکستانی عوام کے لیے کہ اپنا خیار رکھیں دوسروں کے خیار رکھیں اور سفر پر پبندی لگا دیں باہر نہ نکلیں اپنے گھر پر رہیں تو یہ بہتر رہے گا گورنمنٹ کے لیے بھی بہتر رہے گا وہ بھی پریشان نہیں ہوں گی آپ کے لیے بھی بہتر ہوگا ابھی دیکھ لیں اگر کوئی بندہ رول کو فالو نہیں کر رہا تو اس کو گورنمنٹ تو پکڑے گی یہ باہر یہ رول کس لیے ہمارے لیے ہے نا ہمارے لیے کہ ہم باہر نہ جائیں گھومے نہ کہیں اور نہ جائیں تو یہ گھر پر رہنے کے لیے ہمیں ہی فائدہ ہے یہ اس کو ہو چکی ہے تو آپ کہیں آپ کوئی دیکھ لیں کرفیو لگا کوئی اپنے رشتے داروں کے پاس جا رہا ہے کہ دوستوں کے پاس جا رہا ہے ایسے اس کو روکنے کے لیے تو کرفیو لگایا ہے اگر آپ نے ایک دوسرے کو ملنا ہی ہے اگر ایک دوسرے کے پاس جانا ہی ہے تو پھر اس کا فائدہ کیا ہے تو دوستو آج تھی میری یہ ویڈیو جو شاید آپ کو سمجھ آگی ہو میری بات تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں آپ سمجھ چکے ہوں گے اپنا خیار رکھئے اپنے دوستوں کا خیار رکھئے پاکستان کا خیار رکھئے پاکستان ہمارا گھر ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کا خیار رکھیں جو جو ہمیں کرنا چاہیے تھوڑا بہت جتنی بھی ہم میں کپیسٹی ہے اس کے سن حساب سے ہمیں چلنا چاہیے اور اپنا دوستوں کے خیار رکھئے گا پاکستان زندہ بعد ملتے ہیں اپنے نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ تو ہماری اگلی ویڈیو دیکھنے کے لیے اگر آپ کو ہماری باتیں اچھی لگنے تو ہماری اگلی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں یہاں پر بیلا ایک آن شو ہو رہا ہوگا تو آپ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیلا ایک آن ضرور پریس کریں تاکہ ہمارے نئے آنے والی ویڈیو اور نوٹیفکیشن آپ کو مل سکیں ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے